ہریانہ کے نو میں ہوئے ہنسا کے بعد چار زلوں میں انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں ہنسا کے چلتے ابھی تک چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے ان میں دو ہومگارڈ کے جوان بھی شامل ہیں پردیش کے نو زلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاکھوں ہے کئی زلوں میں بدوار کو بھی چھٹپٹ ہنسا کی خبریں سامنے آتی رہیں حالات ابھی بھی تناپور بنے ہوئے ہیں جس کے چلتے نو کے بعد گروگرام پلور میں بھی پیرا ملٹری کی فورس درنات کی گئی ہیں سادس گاؤں کا شکتی پانی پت کا بھی شیخ گروگرام کے امام اور بادشاہ پور کے پردیف شرمہ کی موت ہوئی ہے تناپور حالات کو دیکھتے ہوئے پانچ اگست کو آدھی رات تک نو فریدباد پلول اور گروگرام میں مانے سر پٹودی اور سونا علاقے میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہنو میں سووار کو بھڑ کی انسا کے دو دن بعد بھی کرفیو جاری رہا گروگرام پلول زلے میں تناہ ہوئے گروگرام پولس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہنسا پھیلانے کا کام کر رہی ہیں وہیں ہریانہ سرکار نے نو کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیکنڈ آئی آر بی کے ہیٹ کوارٹر کو گروگرام کی بھونسی سے نو میں تتکال پربھاؤ سے شفٹ کرنے کا دیش جاری کیا ہے تو نو ہنسا کے بعد ابھی بھی حالات جو ہے سمیدنشیل بنے ہوئے ہیں کئی جگہ جو ہے استتی طرح پون ہیں اور پولس لگتار استتی پر نظر بنائے ہوئے ہیں سرکار بھی ایکشن موڈ میں پوری طریقے سے اس وقت نظر آ رہی ہے اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر فورسز کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سوموار کو یہ ہنسا بھڑ کی تھی ایک دھارمی کی یاترہ پر جب پتھر بازی ہوئی دونوں سمودائے کی طرف سے ایک دوسرے پر جم کر پتھرہ ہوا گولی باری اس گھٹنا میں ہوئی لاتھی ڈنڈوں سے بھی ایک دوسرے پر حملہ کیا گیا اس کے بعد سے ہی یہ ہنسا جو ہے لگتار بڑھتی گئی اور رات ہوتے ہوتے پردیش کے کئی ضلوں میں اس کا اثر دکھائی دینے لگا صرف ہریادہ ہی نہیں دوسرے راجیوں کی سیماوں کو بھی اس نو ہنسا کے تہت جو ہے وہ سیل کیا گیا اور راجستان کے بھرتپور کے کئی علاقوں میں سرکار کی طرف سے پولیس پر شاسن کو دشا نردیش دیئے گئے پولیس الٹ موٹ پر نظر آئی اتر پردیش میں بھی کئی ضلوں میں جو ہے پولیس الٹ موٹ پر ہے تو اس وقت کیا استثیتی ہے کہاں پر کس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سیوگی ہمیں اس پر زیادہ جانکاری دیں گے گراؤنڈ سے ہمارے سیوگی سورج دوہن جڑے ہیں اور بہادرگر سے للت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سورج سب سے پہلے آپ کا رکھ کریں گے ذرا بتائیں کہ جو گراؤنڈ ہے اس وقت وہاں پر استثیتی ابھی کیسی آپ دیکھ پا رہے ہیں بنی ہوئی ہے کتنی بڑی سنخیہ میں سورک شبلوں کی تیناتی ہے پہلے کی استثیتی میں اور اب کی استثیتی میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فرق پڑا ہے لیکن ابھی تک جو بات کی جائے کہ کل کا دین تھا بلکل وہ چاکتی پرک رہا ہے کہ کوئی بھی گھٹا سامنے نہیں آئی کہ کوئی دکان توڑی ہے یا کسی پرکاری کوئی آگزنی کی ہے حالات کابو کرنے میں اریانا پولیسی لگاتار لگی ہوئی ہے گوگڑا پسند لگا ہوا ہے حالانکہ اتنا جرور ہے جس طرح بہنسی میں جو آئی آر بی جو سینٹرز آؤ تکار پر آؤ پر داو پرماو سے جو نو میوات میں شپ کرنے کے آدھے ضرور کر دیئے گئے ہیں پرکاری طرف سے یعنی دو تکریہ پیرا ملٹری فورس بھی اپنا چکری ہے دو تکریہ جو پر برگرام میں بھیجی گئی ہیں جو پر سونہ کے ایرے میں لگائی گئی ہیں آج پاس جو برگرام پولیس ہے وہ چپے چپے من کی نظر ہے سہاری میں کسپل ہیں ان کی جو سرکتہ بڑھا دی گئی ہے کہ کئی نے دو دن پہلے جس طرح مجد میں وہاں پر آگ لگائی گئی تھی آج پاس کے ایرے میں وہاں پر ہی کرتے ہیں تو اس کی سوست ہے بڑھا دی گئی ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کہ کئی کوئی سراتی تتو کسی پرکاری کو اپنش کیا کسی کوسل میڈیا پہ کوئی ایسا بیان نہ ڈال دے کیونکہ پوری جو گھٹنا کرم ہے کائنات کوسل میڈیا کے تیت ہوئی ہے کہ یہ نہ کہیں اس میں جو بیان بازی سلی ہے تو بھرکاؤ جو بیان چلے ہیں اسے کی زیادہ تر یہ پرواہ دیکھا جا رہا ہے تو کہیں اے چاہیے سوٹی سمجھے سانے سے بتا سکتے ہیں چاہے گرہ منتری ہری سی بھی جنہیں بھی کہا تھا کہ یہ پہلے پلاننگ تھی تو پوری جات ہے وہ گراؤنڈ پر ہوتی رہا رہی ہے ایپی تک ہے اکتاریس افہی آر دلد ہو چکی ہیں سان سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں ایک تو سوڑا کے قریب لوگوں کو ایراثت میں لیا گیا ہے تو جو سائیٹی کی ٹیم ہے وہ چھانویل کر رہی ہے جات کر رہی ہے گراؤنڈ پر جات ہے پوری پہچان کے تحت معاملہ دلد کر رہی ہے وہ ایک ایک چیز کو وہاں پر دیکھ رہی ہے تو حالات ابھی بلکل سامنے دکھتے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سورج آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ابھی کل ملا کر اس حنسہ کے بعد سے جو ہے اکتالیس افائی آر تو درج ہوئی ہیں لیکن اکیلے گرو گرام کی بات کریں تو گرو گرام میں پولس نے کتنی افائی آر درج کی ہیں کتنے لوگوں کو ابھی تک جو ہے راؤنڈ اپ کیا گیا ہے گرفتاری ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو حنسہ بھڑکی اس کے پیچھے کیا کارن رہے کیونکہ اسائیٹی بھی گٹھت ہوئی ہے مونو مانی سر کے اس بھڑکاؤ بھاشن پر اس بھڑکاؤ بیان پر بھی جاج کرنے کی بات دی جی پی کے اور سے کہی گئی ہے جس کے بعد یہ حنسہ اس طریقے سے بھڑکی اور اس حنسہ کے تاروں سے جوڑے جا رہے ہیں تو ابھی تک اس ماملے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ اور نکل کے سامنے آیا ہے دیکھیں اگر گرو گرام کی بات کی جائے جہاں پر گرو گرام میں باستہ پور پر دکان توڑی گئی تھی اور جو ایک دنگی گئی تھی پڑھوزی چلوک پر بھی دکان کو توڑ پور تھی گئی تھی مسجد میں ایک کی حرچہ کی گئی تھی قریب سوڑا آفائی آردرد اگر گرو گرام کی بات کی جائے سوڑا کے قریب آفائی آردرد ہوتی تھی ہیں اور دس کے بارہ لوگوں کو ارادت میں لیا گیا ہے اور جو مونو مانسر کی بات لگاتا سامنے آتی رہی ہیں مونو مانسر نے وہاں پر بھگوہ یاترہ میں سامنے ہونے کی بات ضرور کہی تھی لیکن اس طرح کوئی بھرکاؤ بیان کسی پر کرنے سامنے نہیں آتا کیونکہ اس طرح کی جو بھگوہ یاترہ ہے وہ وہی سے ہی نکالی جاتی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کو نشانہ بڑھانے کی آپ پر کوشش کی جا رہی تھی حالانکہ علین بیز نے اور جو گرامیٹری علین بیز نے بھی کہا تاکہ ایسا اس بیان میں کچھ نہیں تھا حالانکہ راجستان پولیس کو بھی سیاریوگ دینے کی آپ پر بات تھی ہے ایس آئیٹ کی جو ٹیم گفت کر دی گئی ہے پوری جو تیہت نکھ لیکن سورج اس طریقے کے باتیں تو اس کے ویڈیو میں تھی نا جس میں دوسرے پکش کو ایک طریقے سے چیتاونی چیلنج دینے کے طور پر کچھ باتیں اس نے کہیں اور دوسرے پکش کی اور سے بھی جب یہ ویڈیو جاری ہوا تو اسی طریقے کے ویڈیو سامنے آئے کچھ چیتاونی بھرے تھے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ جو پورا کلاش ہوا ہے ان ویڈیوز کے بعد ہی اس طریقے کی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں دوسرا یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے جو گروگرام سے سانسد ہیں راو اندراجیت سنگھ کینڈرے منتری بھی ہیں انہوں نے بھی پردان منتری موڈی سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے ساف طور پر کہا تھا کہ یاترہ میں جو لوگ شامل تھے ان کے پاس جو ہے جو بندوکے تھیں جو دنڈے تھے تلوارے تھیں وہ اس طریقے سے یہاں پر یاترہ میں نہیں لانا چاہیے تھا اور کہیں نہ کہیں اکساوے کی کارروائی ہوئی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو دنڈے تھے یا وہاں پر بھالے تھے یا کسی پرکار کوئی اتھیار تھا کیونکہ ایسٹائیل کے ٹیم جو ہے وہ ڈیسٹ کر دی گئی ہے جات چال وصہ ضرور ہے کہ بھگوہ یاترہ میں اس طرح کی جو دنڈے نہیں ہونی چاہیے حالانکہ سوچل میڈیا پر جو دوسرا پرکس ہے سمودہ ہے اس نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہ پوری تیاروں کے ساتھ آئی تھے لیکن دوسری بات ایک بھی یہ کائنات کہ جب وہاں پر بھگوہ یاترہ نکل رہی تھی تو چھتوں پر یہاں پر بیٹھ کر جو پتھراؤں کیے گئے وہ اکٹھے کیسے کیے گئے حالانکہ ایک دو ویڈیو وادر ہوا تھا جو پہاڑ ہے وہاں پر گوڑی باری کی گئی حالانکہ اس کے پاس وہاں پر بندوں کے کہاں سے آئی بلکل سورج یہ جانچ کا وشہ تو ہے لیکن سوال یہ بڑا ہو جاتا ہے کہ پردان منتری سے جب ملاقات ہوئی بی جے پی سانسٹ کی تب انہوں نے یاترہ میں ہاتھیار لے جانے کو لے کر سوال اٹھا ہے اور یہ بھی کہا کہ ایک ہی طرف سے یہ اکسانی کی یا حملے کی کارروائی نہیں ہوئی ہے دونوں ہی پاکشس میں شامل تھے اور اس پر جانچ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے لالت آپ سے جاننا چاہیں گے ذرا بتائیں کہ بہادرگڑک میں کیا ابھی حالات بنے ہوئے ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں فورسز تینات کی گئی ہیں خاص طور پر جمعی کی نماز کو لے کر جو دشا نردیشیں وہ کیا دیئے گئے ہیں شاسن پرشاسن کی اور سے جب کائنات میں بہادرگڑ کی بات کی جائے تو بہادرگڑ میں جو ستی تھی ہے سامان نے بنی ہوئی ہے کیونکہ چپے چپے پر جو بلیت ہے تینات کی گئی ہے اور جو شلیسک کے عالی تکاری ہیں وہی بھی سوری نگرات میں بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں سے سمباد کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ رہے ہیں اور کل بھی بات کی جائے تو بزرن ڈل نے یہاں پر جو ہے پرگرسن کیا ہے اور راسترپتی کے نام کیاپک کوپا ہے کہ جو بیاروں کے ہونے جل سے جل بھی گرفتا کیا جائے اور جو جننے کی نواز ان میں پر اس کو لے کر بھی پکٹا انجام کے گئے ہیں جو مجید پر ہیں جسی بھی بہادرگڑ میں مجید ہے وہاں پر سلویسکی سہناتی کی گئی اور کوئی بھی ایتریہ گتنا نہیں وہ اسی کو لے کر پلائگ مارس کی نکالے جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ چامتی بنائے رکھیں کیونکہ لگاتا جس پرکار سے جو دنگے ہو رہے تھے نیواز کے نوم جس پرکار سے جسی بھروا کی مندل یاکترا کی اس کے طور پر جو اس کے بعد پورے ہریانہ میں الگ جاری تھا اور جو پولیس کی تیناسی کی گئی اور جنجر پلے میں بھی اسی پرکار سے باری سنچہ میں پولیس وال تیناس کیا گیا اور جنجر میں اور بہدورڈ میں جو موکھے چندر رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو مسلم لوگ ہیں اور جو بہدورڈ میں رہتے ہیں اور بہدورڈ میں کافی ساری جو مجیدیں ہیں وہاں پر بھی پولیس کی جو تیناسی کی گئی ہے یہاں پر کافی سنچہ میں پولیس تیناس کی گئی اور کوئی ایسریہ گٹنا نہیں ہو اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار پولیس کے عدیقاری ہیں بہدورڈ اور جنجر دلے میں لگاتا رہے ہیں پولیس کے عدیقاری ہیں جنجر دیری اور بہدورڈ میں لگاتا رہے ہیں اور جو کافتان ہیں پولیس کافتان ہیں وہے لگاتا رہے ہیں لوگوں کے بیس جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کل بھی بجرنگل کے جو لوگ نے ان کے ساتھ وعارتہ کی گئی ہے ان سے ساپتوں سے کہا گیا ہے کہ چانتی بنائے رکھے اور جو جو ان کی مانگے ہیں گرفتاریاں لگاتا رہو رہی ہیں ابھی تک ایک سو سولہ کے قریب گرفتاریاں نوزلے میں ہوئی ہے اور جو ایف آئی آر کی بات کی جا رہی ہے اس پر بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور جو لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جو بھی دوٹی ہے ان کے خلاف کاروائی جی جائے جو بھی لوگ دوٹی ہیں جو بھی ہنسہ کے مکہ کرندار ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے لالت یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ بہادرگر میں ذرا بتائیں کہ کہاں کہاں پر ہنسہ جو ہے یا درو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کس طریقے سے پولس نے کنٹرول کیا ہے اور ابھی استطیعہ آپ نے جیسے بتائیں کہ ابھی سامان نے بنی ہوئی ہے لیکن پولس ووستہ کتنی چاکچوا بند ہے موسیقی جائے اور پولیس کی بات کی جائے تو یہاں پر الگ الگ دو پکڑیاں کی گئی ہیں اور جو جمعے کی نواز جو کے لیے بھی پولیس کو موائی گئی ہے جلدی سے سورج سے میں میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جمعے کی نماز کو لے کر شیاسن پرشاسن کی اور سے کیا دشا نردیش جاری کیے گئے اور کتنی چوز دورست ویوست آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی اور سے ہے جمعے کی نواز کو لے کر دولوں پرشا اور گرگوان بھجرہ 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 تھا اور جمعے کی نواز بھجرہ کی جائے گی لیکن جو پرشاسن ہے اس نے یہ بھی کہ دیا تھا کہ سرکار دوارہ 6 جگہ آپ پر تینک کی گئی ہیں یعنی اپنے مسجد ہیں اس میں بھجرہ سکتے ہیں اس نے کوئی آفتی نہیں ہے لیکن جو کھلے میں نواز ہے کچھ ہی چگہ پر آفر آدیس کر دیئے گئے ہیں کہ وہاں پر دوسری دوسری جو پکس ہے ہندو سمرت وہ بھی آفر آئی تھے کہیں دونوں بھی سہمتی ہوئی تھی اور جلا اپی نیسان کی آدھو کے سامنے یہ بات تیہ ہوئی تھی کسی پر کار کوئی اگر جھگڑا یا ببال ہوا تو بخشا نہیں جائے گا تو کہیں دونوں پکس سہمتی ہے سرکار نے چینیت کر دیا کہ یہ پر ادا کی جانی چاہیے نماز اور سیم برت نے کی اور شانتی بنائے رکھنے کی جو ہے وہ دونوں ہی پکس سے لگتار کی جا رہی ہے بہت شکری آپ دونوں کا ہی اس تمام جانی گرگی گرگی